اسلام علیکم میں آپ روئے ہیں ان کے حال چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ آپ کو سب کو خیال خریف سے رکھے تو جی گوڈ مارننگ صبح ہو گئی ہے ہم اٹھ رہے ہیں جی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنے قبول تک ٹھیک ہے تو ان کو کھولتے ہیں ان کو میں نے تھوڑ دیر پہلے کھولا تھا ان کو دانا وغیرہ ڈاہ چکا ہوں اب ان کا تالہ کھولتے ہیں تالہ کھول کے میں آپ کو ویزیٹ کرواتا ہوں کہ ہمارے بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی کیا سورتی ہے سب سے پہلے میں تالہ کھول دوں تو علی تالہ میں نے سب سے پہلے کھول دیا ہے تالہ کیوں نہیں کھولا تالہ کھول گیا ہے اور میں آپ کو ان کا ویزیٹ کرواتا ہوں ہمارا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مائلو ہے یہ ہمارے بڑے ہیں یہ ہمارا سنو ہے جو ابھی تک ڈیلہ ہے لیکن پھر بھی اس کے موں پر کٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو بخار ہوا ہے اور ہمارے یہ ہیں شرازی پیر اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت جلد ہی انڈے دیں گے ٹھیک ہے گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ دے دیں گے اور یہ بھی ہماری کبوتری جو ہے یہ بیمار ہے آپ کو پتہ ہے لیکن اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے جب باہر آتی ہے تو بلکل ٹھیک ہو جاتی بندہ جاتی پھر بیمار ہو جاتی پتہ نہیں کیا اور ان کے بچے بھی دیکھیں یہ دیکھیں گی چھوٹے 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 سے کتنے پیارے ہو گئے ہیں اور جس لائک بلکل اپنی ماں جیسے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس کے جیسے اوپر سے گزر گئی دیکھیں بلکل اس کی کے جیسے ہیں اور کتنے پیارے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو بچے بھی دکھا دیم میں انگرے بھی دکھا دیا آپ کو ان سب سے بھی ملوا دی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے توتوں کے پاس وہ کیا کر رہے ہیں ان کو تو بھائی بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے آج میں نے ان کو باہی نکالا ہے میں نے کہا چلو یہ بھی دوپ لے لیں گے ان کے لیے بھی دوپ بہت ضروری ہوتی ہے ان کو بھی نکالا ہے یہ تو ہر وقت بس ایسے کرتا رہتا ہے پانی گرا دیتا ہے اور ہمارے بجز یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کرکوش میں نے ابھی بند کی ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی ٹھیک ہو گیا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے کمرے کا ٹور کروا ہوں گا یہ کا تھا اور دوسرا میں نے کھل آپ کو بتایا تھا ہمارے گر میں آئے ہیں وہی ہیں مہمان تو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سے مہمان آیا ہے اور کس طرح سے ہم لوگوں نے گر میں کو ایڈجسٹ کیا ہوگا ہے تو آپ لوگوں کو جیسے کہ پتا ہے ہماری عربادر مسجد ہے جامع عربادر مسجد تو وہاں پر اکثر آتی ہوتی ہیں جماعت تبلیغی جماعت کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا تبلیغی جماعت آئی ہوتی ہے تو اس میں مستورات کی جماعت ہوتی ہے مستورات کی جماعت کا مطلب مطلب وہ عورتوں کی جماعت عورتیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں اٹھائیتی ہیں اور جو مرد ہوتی ہیں وہ موازید میں اٹھائیتی ہیں تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے گھرچے ایک پورشن میں ایک اللہ سے پورا کا پورا مطلب ہوتا ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے ہم لوگوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے جو مسطورات ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہتی ہیں باہر نہیں آتی ٹھیک ہے میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں کہ اس وقت بیان ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تار آ رہی ہے یہ آپ سے وہ ہمارے باہر جو پوچ ہے گراج ہے یہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے اس وقت سے پردہ لگایا ہوئے علاق سے کیا ہوئے سارا سستر ٹھیک ہے تو اس وقت ہو رہا ہے بیان ہو رہا ہے اس وقت آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی بیان کی ٹھیک ہے اس طرح سے میرا کمرہ ساری بات ہے وہاں پر جو زمات آئی ہوئے موار رہا نہیں سکتے تھے اس کے میں ہومنی کمرے میں اور کمرے کا میں آپ کو ٹوائی کراتا آئیے سب سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن میں پندروازہ کھولتے ہیں کمرے کا ٹھیک ہے تو یہ ہے جی کمرہ کا میرے داخل سب سے پہلے یہ سوفا وہ میرا پڑھا ہے اور یہ میرا بسر پڑھا ہے اور وہ پڑھی ہے سینری ہے وہ سینری ہے جی وہ مجھے دی تھی گفٹ میں ملی ہوئی ہے وہ مجھے سینری ٹھیک ہے وہ مجھے سینری ہے جو جو گفٹ میں ملی ہوئی ہے اور یہ ہے جی یہاں پر جی یہ میرا کوم پڑھا ہوا ہے اور یہ میرا ہے شیشہ ہائے ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ یہ میرا کمبر یہ میرا بستر ہے سارا کا سارا اور یہ میری سائٹے والا یہاں پر موبائل چارجنگ پر لگا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے جی میرے دو بلیاں لگی ہوئی ہیں جو میرے ٹاول کو کیری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے جی میری علماری یہاں پر میرے ہوتے ہیں کپڑے پریس کیے ہوئے تھے وہ نیچے میری ویرشیرز وغیرہ پڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے جی میری ہے علماری جہاں پر میری پینٹس وغیرہ شرٹس وغیرہ انرز وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر پڑی ہوتے ہیں وہ میری ٹوپی ہے یہ میرے لوشن ہے سب کچھ سب آپ کو دکھا دیا ہے تو یہ ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ ہے آج کی ڈیٹ اور یہاں پر ہم نے انشاءاللہ بہت جلد رکھنی ہے فش ٹھیک ہے فش لاکر میں نے اپنے کمرے میں رکھنی ہے کیونکہ ان کو میں باہر نہیں رکھوں گا انشاءاللہ ان کو یہی پر رکھوں گا تو ٹھیک ہے یہ آپ نے میرا چھوٹا سا میرا جو کمرہ تھا آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے آپ کو اپنا کمرہ دکھا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ہے نہیں اچھا آپ مجھے دو بتائیے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ میں اپنے پرندے بھی دکھا دیا اور میں نے آپ کو چیلنگ کیا تھا کہ بھئی کھل آپ نے میری برڈے سے پہلے پہلے میرے سیمن کے کئے کرنے ہیں تو انشاءاللہ بھی میں نے آپ کے لیے یہ کیانا ہے ایک چیلنج ٹھیک ہے ڈیر آپ نے دینا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ میں کیا کروں جو پھر جو مجھے اچھا لگیا وہ میں ضرور کروں گا انشاءاللہ ابھی تو دن کے ساڑھے بارہ ہوئے ہیں ابھی تو دن کے ساڑھے بارہ ہوئے ہیں اور یہ اس وقت بیان ہوتا ہے اور ایک ہوگا زہر کے بعد تین بھائی تو خریبہ چرو ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی دکھا ہوں گا ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں ناشتہ بغیرہ پہلے کر لیتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ تین بجگے ہیں وہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں جی سوا تین ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور بیان بھی چرو ہو گیا تو پھر اس طرح کرتے ہیں چلتے ہیں تھوڑا سا ذرا بیان ہی سن لیتے ہیں چلے آجیں اب لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جیسے یہ اب وہ مطلب ہوگا نا شروع یہ دوبارہ سے آہ تین بجیں گے تو تین بجے بیان ہوگا اس سے پہلے تعلیم ہوگی پھر بیان ہوگا تو بیان اس وقت شروع ہو گیا تو ہم تھوڑا سا بیان سنتے ہیں اور میں آساس آف آپ کو تھوڑا سا لکھا بھی دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں پھر سے ایک دفعہ آپ کو دکھا دوں میں نے کہا تھا نہیں تار لگی ہوئی تو بیان ہو رہا ہے میں اب آپ کو باہر سے بھی منظر دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دروازہ ہے یہ جو ہے مستورات کے جانے کے لیے وہاں پر دوسرا دروازہ وہ میں دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر ٹھیک ہے یہ اس طرح مطار کھڑے جوتے ہیں یہ بیٹھے کے ٹھیک ہے ڈرائنگ روم ہے یہاں پر بیان ہو رہے تو ہم لوگ چلتے ہیں یہ پردہ لگایا ہوئے یہاں سے بھی ہم لوگ جا سکتے ہیں ادھر ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اندر میں آپ کو تھوڑا سا بیٹھے کا دکھا دیتا ہوں منظر تھوڑا سا ٹھیک ہے وہ یہ دیکھیں بیٹھے ہوئے چلو اب واپس ہم لوگ چلتے ہیں اوپر ٹھیک ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں اوپر اوپر ٹھیک ہے نیچے ہوا بیان مغارا بلکہ میں نے بھی بیان سنے گا میں نے آپ لوگ بتا دیا کہ تین بجلے ہیں تو دوبارہ سے بیان چلو ہو گیا تو میں تجارہوں نیچے بیان سنے پھر بیان سنے پھر بیان سنے پر باتیں آپ سے باہر میں ہوں چک ہے اوکی مجھے میں ملتے ہیں اچھا تو یار چاہوں ہو بھئی ہے اپنے پرندوں کو چاہوں میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے پرندوں کو کھولنیوں اور ایک دفعہ ان کو دانا ڈال دوں کیونکہ ان کا برکل کھال لی ہے اور یہ کافی زیادہ بے چین ہوئے پڑے ہیں کھانے کے لیے تو میں ان کو تعلق کھولتا ہوں سب سے پہلے تعلق کھول کے تو ان کو دانا ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں ان کو ڈال دیا ہے دانا اور اب یہ سب جو ہے اپنا دانا کھائیں گے اور ہم لوگ کیا کریں گے اتنے دیر میں خروش کو بھی دیکھیں یہ بھی دانا کھانے جدے ہیں یہ بھی دیکھیں چاروں پچاروں دانا کھا رہے ہیں بڑے ہو گئے ہیں سارے کھاتے ہیں اور یہ ہمارے شراجی پیر بھی ہیں اور یہ ان کے بچے کھائیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی لاسٹ پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے آج میں نے ان کی اپارٹیشن بھی سوچ رہا ہوں کھائی دوں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پانی وغیرہ کا جو کیج وغیرہ کے اندر جو لگانے کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا کرلوں پھر کر دوں گا یہ تو بالکل بھی کھانا نہیں کھاتا تھا ہمارا سنو شکر اللہ کا کہ اب یہ دانا بھی خود سے کھانے لگ گیا یہ ابھی جب بیمار تھی دانا خود سے نہیں کھاتی تھی لیکن اب شکر ہے کھانے لگ گئی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے بجز پر ہیں کہ بہتر پر آپ ان کو جا کر دیکھیں ہم نے ان کو بند کر دیا ہے ان کو ہم لگا دیتے ہیں تالہ اب ٹھیک ہے ان کو تو ہمیں تالہ لگا دی ہے اب اس کے اوپر یہ بھی ہم نے دے دینا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پر ہے جی یہ بجز ہیں یہ ان کا گرایا ہوا اندر پانی والا میں ان کو پانی چینج کر کے اور ان کو بھی اندر شفٹ کر دیتے ہیں میں نے آج آپ کو اپنے خربوش نہیں دکھایا تو میں نے کہا وہ بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے خربوش ہو وہ ان کو پانی میں ڈالنا بھولی گیا ان کو پیاس لگی ہوگی صبح اب شام ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہ رات ہوگی بلکہ چاند نکلایا ہے ان کو بھی میں نے آج موٹا کپڑا ڈال دیا کیونکہ اس سے تو بہت سا ٹھنڈ لگتی تھی یہ بلکل یہاں سے کبر کر دیا اب انشاءاللہ ان کو ٹھنڈنی لگا گی وہ بھی ہیں اور یہاں سے ہم نے اپنے جو ہے جی کبوتر جو ہیں وہ تھوڑی اپنے بجز وغیرہ ہے وہ یہاں سے اٹھا دیئے ہیں اٹھا کر ہم لوگوں نے رکھ دیئے ہیں اس جگہ پر ٹھیک ہے یہاں پر ہیں تو یہاں شام ہو چکی ہے مغرب کی اذان ہو گئی ہے مغرب کی نماز الحمدلہ میں نے پڑھ دی ہے تو آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے میں نے اپنے پریندوں کو بند وغیرہ بھی کر دیا ہے تو اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈو کو یہیں پرینڈ کرتے ہیں آپ نے مجھے بتانا ہے ضرور کمنٹ میں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری کیسی لگی جو میرا سیٹ اپ ہے وہ کیسا لگا میں جو روم ہے اس کا وہ آپ کو کیسا لگا ابھی یار میرے کام میرے کمرے میں کافی کام ہونے والا ہے ابھی اس کی چھت لگنے والی سیلنگ اور دیواروں پر وارڈ پیپرز بغیر لگے گا سب کچھ ہونے والا ہے ابھی یہ یوں لگا لیں کہ ہنڈر میں سے تھرٹی فیصد تھرٹی پرسن میرا کمرہ بھی تیار ہوئی سیونڈی پرسن میرا کمرہ تیار ہونے والا ہے وہ بھی ہم نے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ کروا لینا ہے تو بہت جل ساتھ ساتھ کام ہوتا رہتا ہے کوئی گھر میں کام ہوتا ہے تو ضرور یہاں پر میں اپنا کام کروا لیتا ہوں تو پہی بھی ہم لوگ ملیں گے انشاءال ایک نئی ویڈیو میں مجھے اجازت ہی دیئے فی ایمان اللہ